کرسپی اور سپائسی پراتھا بلکل بھن کر ریڈی ہو چک ہے اور یہ میں اس کا نوالہ توڑ کر کھانے والی ہوں نہایت ہی مزیدار سا یہ آلو کا پراتھا بھن چک ہے اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل کیسے آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے تو انگیڈینٹس دیکھر آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی تو آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو کے پراتھے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ایزی سے انگیڈینٹس کے ساتھ تین سے چار آلو میں نے بوائل لے لی ہیں ساتھ ہمیں پاس ہے ہاف ٹی سپون سالٹ میں پاس ہے ہاف ٹی سپون ڈرچلی پاودر اور ون ٹی سپون میرے پاس ہے سابہ دھنیا کوٹاوہ اور ون ٹی سپون ہمیں پاس دھڑا مچ ٹو سے ٹی 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 بل سپون میں پاس ہے دھنیا اچھا چھے ٹی ٹو فور بوائل پٹیٹوز میں نے لے لی ہیں ان کو آپ لوگ نے سمپل ایک میشر لے لینا ہے اور اسے اچھے سے میش کر لینا ہے میش کرنے کے ساتھ ہم اس میں اتنے انگریڈنٹس کو ایڈ کرتے جائیں گے جو تو بگنرز ہیں انہوں نے کوکنگ بلکل ابھی سٹارٹ کیے لے تو ان کے لیے یہ آلو کے پھراتے کی کمپلیٹ ڈیٹیل ریسپی آج میں نے اپنے چینل پر شیئر کی ہے بوائل پٹیٹو جتنے تھے ان کو ہم نے اچھے سے میش کر لیا اور اب ون وی ون جتنے ہمارے انگریڈنٹس ہیں وہ ایڈ کرتے چلے جائیں گے اب اس میں ون ٹی سپون آپ لوگ نے ایڈ کرنی ہے سابد دھنیا اسے ہلکا سے میں نے کوٹ لیا تھا یہ ایڈ کریں گے اس کے ساتھ جائے گی جس میں دھڑا مرچ یہ ایڈ کر دی دھڑا مرچ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں اپنے کریں گے نمک اور مرچیں جو میں لیوی تھی ہاف ٹی سپون میں نے لیوی ہے آپ لوگ اپنے اندازت سے زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں تو تین سے چار آلو کے لیے یہ بلکل جو مرچن نمک میں ڈالی ہے وہ بلکل کافی تھا اور دھنیا ہم ڈالیں گے ٹو سے ٹی ٹی سپون بھر کر آپ لوگ نے اچھے سے دھنیا ڈالنا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ بڑے مزید کے پراتے بنتے ہیں عمومن یہ ناشتے میں بکھائے جاتے ہیں اور اگر ناشتے میں آپ لوگ نہیں کھانا چاہتے ہیں تو یہ لنچ اور ڈینر میں بھی بنا کر کھائے جا سکتے ہیں اچھے سے مکس ہو گیا اور لاس میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کوٹا اناردانا یہ اناردانا ایڈ ہو گیا مکسچر ہمارا بلکل دن ہو چکے اس کے بعد اس میں کوئی چیز نہیں ایڈ کرنی ہے اچھے جی سمپل آپ لوگ نے آٹا لینا ہے یہ گندم کا چکی کا جو ہوتا ہے دیسی آٹا ہے وہ ہے یہ سمپل آپ لوگ نے اس کے پیڑے بنا لینا ہے بلکل چھوٹو ٹیسی پیڑے میں نے بنایا تھے اور ابھی میں بنا کے آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتی ہوں اور اپنی ڈسکرپشن میں میں ایک چینل کا لنک دوں گی تو جو جو میرے سبسکرائبرز نے کائنی آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے میرے ایک فیملی فرنڈ ہے ان کو انہوں نے چینل ایک بنایا ہے موٹیویشنل سٹوریز کٹس کی اور صورتیں وغیرہ انہوں نے اس چینل میں ڈالی ہوئی ہیں جو ان کے چینل کا نیم ہے وہ ہے جی جناحب تو کائنی آپ لوگوں نے اس کو سبسکرائب کر دینا ہے آٹے کی جو پیڑے ہیں وہ ہم نے اچھے سے بنا لیئے دو پراتھے میں نے بنانے ہے جتنی فیلنگ کا جو میں نے مٹیریل تیار کیا تھا تو سب سے پہلے اپنا پراتھا بیل لیتے ہیں اس کے لیے چھوٹی آپ لوگوں نے انسانا دو گولڈ روٹیاں بیل لینا ہے اچھے سے اور جو آج علو کا پراتھا میں بنا رہی ہوں اچھے سے ہم لوگ نے دو چھوٹی گولڈ روٹیاں بیل لینا ہے یہ دیکھیں اتنے میں نے بڑے پیڑے نہیں لیا آپ لوگ نے بھی چھوٹے پیڑے رکھنے ہیں یہ جو پراتھا میں بنا رہی ہے تو دیسی آٹے کا ہے تو اس میں میدے کے جو میدہ گندہ آٹا ہوتا ہے اس کے بھی پراتھے بنتے ہیں وہ بھی بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی میں جلدی ریسیپی اپنے چینل پر شیئر کروں گی ویڈیو کو آپ لوگ نے سکپ بلکل نہیں کرنا تاکہ آپ لوگ جو یہ علو کا پراتھا ہے اس کی کمپلیٹ ریسیپی ڈیٹیل میں سمجھا جائے آٹا آپ لوگ نے بھی اس میں آٹے کا بھی بڑا فیکٹر ہے جی آٹا آپ لوگ نے اچھا گون لینا ہے انشاءاللہ آٹا گوننے کی بھی ریسیپی میں ضرور شیئر کروں گی اپنے چینل پر اچھا جی دونوں روٹیاں جو آٹے کی تھی ہم نے چھوٹی سی دونوں طرف سے بیل لی ہے اب سمپل آپ لوگ نے اس میں فلنگ کو ایٹ کرنا ہے اور فلنگ آپ لوگ نے بھرپور قسم سے ایٹ کرنی ہے اور اس میں تو ہے یہ والے جو پراتھا تھا اس میں میں نے کافی فلنگ ایٹ کی تھی آپ لوگ تھوڑی کم بھی رکھ سکتے ہیں آپ کی چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے فلنگ جی بلکل ہم نے کر لی ہے اب اس کے اوپر جو دوسری روٹی تھی وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ آگئی ہماری دوسری روٹی سمپل آپ آپ لوگ نے اس کی سائٹس کو آرام آرام سے پریس کرتے جانا ہے تاکہ وہ اچھے سے آپ اس میں ایک دوسری طرح چپک جائے یہ روٹی چپک دیجی اس کے بعد آپ لوگ نے سمپل ایک لے لینا ہے فوک یہ آپ لوگ دیکھیں اس میں یہ ہوا بھری بھی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے آپ لوگ نے سمپل ایک لے لینا ہے فوک سے آپ سمپل آپ لوگ اس طرح کریں گے اپ لینا ہے اور tú traveling تو ہلا کے ہاتھ سے آپ لوگ نے اس کو پریس کر لینا ہے تاکہ جنترو ہوا ہے تو ہے اس ہول تو اس کی ست ہوئے اچھے سے پریس کرنے کے بعد دونوں تک آپ لوگ نے اس کی سائٹس کر لینا ہے سمپل اس کو پریس کرتے جانا ہے اور پریس کرنے کے بعد ثور jun اٹھاہا کمر دونوں سائٹس پر ایڈ کریں گے سمپل آپ لوگ نے ایک ہولنل لے لینا ہے اور اس کو اچھے سی اپنے پرات pró some پیل لینا ہے سائٹس چینج کر کر تاکہ وہ دونوں سائٹس پر ایکول بھی ہو اور کھول بھی ہو یہ جو پراتھے بنتے ہیں جی بلکل جو انسانہ بار بار کی پریکٹس سے ہی اچھے بنتے ہیں تو اس میں اتنا پریشان ہوں نقضیت نہیں ہے کہ پراتھے نہیں بنتے ہم سے سمپل ہم نے تیوے کو پری ہیٹ کر لیا تھا اور اپنا جو گھی ہے وہ بھی ایڈ کر لیتا ہے یہاں میں نے دیسی گھی پلائے سے بنا رہی ہوں پراتھے تو آپ لوگ چاہیں تو اس کو آئل سے یا سمپل بنا سپتی گھی سے بھی بنا سکتے ہیں سمپل اس کی سائٹس پر اور جہاں جہاں آپ لوگ جتنا گھی لگانا چاہتے ہیں وہ ایڈ کر لیں کم گھی سے بھی پراتھا بڑے مزے کا بنتا ہے اور سمپل اب ہم کریں گے اس کی سائٹس چینج اور یہ پراتھا تھوڑ سائز میں بڑا ہی بن گیا تھا تو اس وجہ سے بلکل یہ تہوے کی بھی الکل کی سائٹس سے نکل رہے ہیں سمپل اس کی کناریوں پر اچھے سے ہم گھی سپرائٹ کریں گے فلیم آپ لوگوں نے میڈیم ٹو لوڈ رکھنا ہے اور اس کی میں نے سائٹس چینج کر دینے آپ لوگوں نے بھی دونوں سائٹ پر جتنا لوگ گھی لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں اور یہ پراتھا بلکل ہمارا ریڈی ہو چکے اور اب میں رکھنے لگی ہوں اپنے اس کو چھابے پر یہ آگیا ہمارا پراتھا اور اب آپ لوگوں میں اس کی اوپننگ بھی کر کے دکھا دیتی ہوں کہ جی پراتھا ہمارا کیسا بنے نہائی تھی اس ٹیم یہ گرم تھا اور بڑے مزیدار سا فل فلنگ والا یہ دیکھ لیں کتنی فلنگ ہے اور پراتھا کی لیئر سے آپ لوگوں نے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ پراتھا کی رورٹی ہے وہ اتنی موٹی نہیں تھی ملتے ہیں ہپنی نیکس ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ